اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ یہ تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے پارٹ ون کا کوارڈیٹی اکویشن جسے میں سال کرنے لگا ہم کوارڈیٹی اکویشن کیا ہوتی ہے اسے ہم لے کر چلتے ہیں سٹوڈینٹ ہم نے جو پیچھے ایکسپلین کیا وہ ابھی تک ہم نے جو پچھلے ٹاپک ہم نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے پیچھے جو نمبر سسٹم پر کام کیا نمبر سسٹم کے بعد ہم نے اس پر کام کیا ہے جا کر سیٹ فنکشن اینڈ گروپ پر اس کے بعد ہم میٹنگ سوڈیٹرمینٹ پر کام کیا ہے سٹوڈینٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوارڈیٹی اکویشن ہے آپ میری ویڈیو کو پیچھے سے لنک کرتے جائیں آپ کو نظر آتا جائے گا آپ کو پورے پارٹمنٹ کے نوٹس میرے تیار بھی ملیں گے آپ کو میرے چیپٹر بھی اور میں سارے تیچر جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ سوالوں پر ورکنگ کر رہے ہیں میں آپ کو جو میتھرڈ ہے وہ نچور نکال کے دے رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کیسے اسے سال کرنا اور کس طرح اگر بچے کو یہ آتے ہو تو وہ سوال کرنا کوئی مشکل کام نہیں اگر بچے کو نہ آتے ہو تو سوال کرتے جاؤ اس سے کوئی بچے کو فرق نہیں پڑتا یہ ساری محنت ہے ہماری جو میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں تو سٹوڈینٹ آپ اسے سال لے کر چلیں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کوارڈیٹی اکویشن ہے تو سٹوڈینٹ میرے چینل کو بھی سبکرائب کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کو پرابلم ہو تو انشاءاللہ سار علی کے چینل کو سبکرائب کریں آپ کو ہر ٹاپک میرا ادھر بھی لے گا کوارڈیٹی اکویشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے ویریابل کیا ہے اس کے بعد کونسٹین کیا ہے اس کے بعد کوئیشن کیا ہے اچھا جب ہم اے بی سی کے آپ ڈیجر دیکھتے ہیں روپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے پڑا ہویا ہے کہ میت والا کہتا ہے کہ ٹونٹی سکس روپ ہوتے ہیں اے بی سی کے کتنے ہوتے ہیں ٹونٹی سکس جو لاس والے تیرہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ویریابل ہوتے ہیں اور جو پہلے تیرہ ہوتے ہیں وہ کو کونسٹرین بہتے ہیں لاس والے تیرہ ویریابل پہلے تیرہ کونسٹرینٹ ہوتے ہیں اچھا آؤ ہم ورکنگ کرتے ہیں ویریابل پر what is vیریابل وРИ کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا ویری کا کیا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا جو چیز وقت کے لہاہ س Angela چینج ہوتی جاتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں ویریابل اس پر ہم دیکھ رہے ہیں وز مرا جدگی میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز جو وقت ہے مثلا آپ دیکھ لیں یہ جو پٹول کی پرائز ہے پہلے وہ کہاں تھی اب وہ کہاں جا رہی ہے یہ بھی ویریبل پرائز ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں آپ اگزمپل لیں ہزاروں اگزمپل لیں کہ آپ دیکھتا ہے کہ مثلا آپ پاپس دیکھ لیں آپ وہ کینڈیز دیکھ لیں جو آپ شاب سے لیتے تھے ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا اب کیا ہو رہا ہے یہ وقت کے لئے ہر چیز چینج ہو رہی ہے بچوں کی شرعہ گروت جو چینج ہو رہی ہے آپ کے محول چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے ساری ایسی چیزیں جو چینج ہو رہی ہیں وہ ویریبل کلاتی ہے لیکن اب ہم میچ میں آ جائے تو ویریبل کسی طرح کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لاز تیرہ جو ہوتا ہے نا بی سی کے وہ ویریبل ہوتا ہے جس میں ہم موسمی بچوں کو x y z کہتے ہیں کہ یہ ویریبل ہوتے ہیں اچھا زیادہ تر ہم یہ بچوں کو پراتے ہیں چھوٹی کلاسوں میں کہ x y z ویریبل اچھا کیوں ان کو ویریبل کہتے ہیں کہتا ہے کبھی x 1 ہو جاتا ہے کبھی x 2 ہو جاتا ہے کبھی x 3 ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے ویریبل ہے x کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہوتی وقت کے لحاؤں سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویریبل ویریبل کسے کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے سٹوڈنٹ جو وقت کے لحاؤں سے اپنی ویلیو چینج کرتا رہتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ویریبل یہ آپ کو نظر آئے x کو میں نے پکڑا وہ وقت کے لحاؤں سے اپنی ویلیو چینج کر رہے اس کی کوئی اپنی مقصود ویلیو نہیں ہے تو یہ ویریبل کلاتا ہے اچھا آج یہ کانسٹنٹ کی طرف آجیں جو اپنی ویلیو چینج نہیں کرتا اسے کانسٹنٹ کہتے ہیں مثلا وان ٹو تھری اب ٹو سو وان جتنے بھی اور اس کے بعد اے بی سی یہ جو پہلے تیرہ ہیں میت والا کہہ رہا ہے یہ بھی کانسٹنٹ ہے مثلا مان کو کہیں بھی لے جاؤ وہ جا کر ٹو نہیں ہوتا ٹو کو آپ کہیں بھی لے جاؤ وہ جا کر ٹری نہیں ہوتا اچھا مان نہیں رہتا ہے ٹو ٹو ہی رہتا ہے اپنی ویلیو چینج نہیں کرتے تو لاحظہ جو بھی اپنی ویلیو چینج نہیں کرتا وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے جیسے اے بی سی یہ سارے جتنے بھی اے بی سی کے روہ یہ سارے کے سارے پہلے تیرہ constant ہوتے ہیں پہلے تیرہ constant ہوتے ہیں last والے تیرہ variable ہوتے ہیں لہذا یہ اپنی value change نہیں کرتے اچھا coefficient کیا کہتے ہیں coefficient کو سمجھنے سے پہلے ہمیں equation کا پتہ ہونا چاہیے what is equation equation کو سمجھنے سے ہمیں اگر کسی بھی دو digit کے درمیان equal آ جائے کسی کے بھی درمیان equal نظر آئے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ equation ہے کیا ہوتی ہے یہ equation equal نظر آنا ہی equation ہوتی ہے اچھا coefficient اب کہتے ہیں ایسی equation جس میں variable آئے یہ variable آئے نا یہ تو constant ہے اور جو variable کے ساتھ multiply ہو رہا ہو وہ coefficient اچھا جس کے ساتھ کچھ نہیں multiply ہو تا مان تو تینہ ہر ایک کے ساتھ یہ x ہے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا one multiply ہو کیا x ہو جائے گا اس کا مطلب اس کے ساتھ one ضرور ہے آگے جس کی power میں کچھ نہیں ہوتا one ضرور ہوتا ہے جس کے power میں کچھ نہیں ہوتا one ضرور ہوتا ہے اور جس کے ساتھ کچھ نہیں multiply ہوتا one ضرور ہوتا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ variable کے ساتھ جو چیز بھی multiply ہو رہی ہے وہ اس کا coefficient ہے اگر کچھ نہیں نظر آ رہا تو x کا coefficient اب one ہے اگر آپ دیکھیں minus 2x تو اس کا coefficient minus 2 ہے اگر آپ دیکھتے ہیں minus 5y تو اب variable کے ساتھ جو multiply ہو رہا ہے تو وہ اس کا coefficient ہے یہ minus 5 ہے یہ coefficient ہو گیا آپ کے سامنے variable بھی سمجھا گئی آپ کو constant بھی سمجھا گئی آپ کو coefficient بھی سمجھا گئی what is equation equation کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے تو یہ ساڑی چیزیں آپ کو سمجھا گئی yes student اب ہم آگے چلتے ہیں quadratic equation what is quadratic equation quadratic equation کو سال کرنے کے method ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ظلل ، st strand چلتے ہیں جو لا چلتے ہیں جو لا کegan علیک purpose اب سٹوڈنٹ ہم کوارڈیٹ ایکویشن کی طرف بڑھنے لگے ہیں کوارڈیٹ ایکویشن کیا ہوتی ہے تو ایسی ایکویشن جس میں ویریابل آتے ہیں اور ویریابل کی ہائیس پاور کیا ہو اسے ہم بولتے ہیں کوارڈیٹ ایکویشن ایسی ایکویشن جس میں ویریابل آئے اور ویریابل کی زیادہ سے زیادہ پاور 2 2 سے زیادہ نہ ہو اسے ہم بولتے ہیں کوارڈیٹ ایکویشن اچھا اب سب سے پہلے ہمیں لینئر ایکویشن کا پتا ہونا چاہیے یہ لینئر ایکویشن کسے کہتے ہیں لینئر ایکویشن کسے کہتے ہیں ایسی ایکویشن جس میں ویریابل کی ہائیس پاور 1 اور 1 سے زیادہ نہ آئے اس ایکویشن کو ہم لینئر کہتے ہیں اچھا یہ ویریابل آیا ویریابل کی پاور کچھ بھی نہیں 1 تو ہے 1 سے زیادہ تو نہیں نظر آ رہے this is a linear ایکویشن یہ کیا ہے linear ایکویشن کوارڈیٹ ایکویشن کیا ہوتی ہے جس میں ویریابل کی زیادہ سے زیادہ پاور 2 اور 2 سے زیادہ نہ نظر آئے کم آجے تو کوئی مسئلہ نہ لیکن 2 سے زیادہ 2 بھی اور نیچے یہ 2 سے زیادہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کوارڈیٹ ایکویشن this is a کوارڈیٹ ایکویشن اسے ایکویشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایکویشن ہے اسے بھی ایکویشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں کوارڈیٹ ایکویشن کی آگے ٹائپس بھی ہیں کوارڈیٹ ایکویشن میں جب ہم کرتے ہیں تو ایکس ریپریزن کرتا ہے ایکو ایکس ریپریزن کرتا ہے بیکو اور کانسٹنٹ سی ایکو کرتا ہے جب کوارڈیٹ ایکویشن میں ہم کام کرتے ہیں تو ایکس ریپریزن کرتا ہے ایکو ایکس کے ریپریزن کرتا ہے ایکو ایکس ریپریزن کرتا ہے بیکو اور کانسے ریپریزنٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں نے a کی ویلیو لے رہی ہے تو میں x سکر کے پاس جاؤں گا کیوں 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 کہ x سکر ریپریزنٹ کر finns a کو جب میں نے a کی ویلیو لے رہی ہے تو کس کے پاس جانا ہے x سکر کے پاس تو میں نے پوچھا x سکر اپنی a کی ویلیو دینا تو اس نے کہا جو میرا کوافیشنٹ ہوگا یہ پاور ہے یہ کوافیشنٹ نہیں کوافیشنٹ آگے ہوتا ہے کچھ بھی نہ نظر آئے تو جو میرا coefficient ہوگا وہ A کی ویلو ہے جو میرا coefficient ہوگا وہ B کی ویلو ہے اور جو constant ہے وہ C کی ویلو ہے اس طرح ہم A B C کی ویلو نکالتے ہیں quadratic equation میں سے اگر A کی ویلو لینی ہو تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے A کے پاس اگر B کی ویلو لینی ہو تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے X کے پاس اگر B کی ویلو لینی ہو تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے X کے پاس اگر C کی ویلو لینی ہو تو تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے کانسٹینٹ کے پاس یہ ہے بیٹا کوارڈیٹی ایکویشن میں سے اے بی سی کیسے نکالتے ہیں آؤ کوارڈیٹ ایکویشن کی میں آگے ٹائپس بتاتا ہوں ٹائپس کیسے فائنڈ کرتے ہیں پھر ہم آگے موو کریں گے سٹونینٹ اگر ہم بی کو زیرو کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ بی کس کو ریپریزینٹ کرتا تھا اے کو ایکس کو اگر بی زیرو ہو جاتا ہے تو بی ایکس کو ریپریزینٹ کرتا ہے اگر بی زیرو تو ایکس ختم اگر آپ بی زیرو کرتے ہیں تو پیچھے کیا بچے ایکس کے پلاس فور ٹھیک ہے ایسی ایکویشن جس میں بی زیرو ہو جاتا ہے یعنی کہ ایکس ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم پیور کوارڈیٹ ایکویشن کہتے ہیں پیور کوارڈیٹ ایکویشن ایسی ایکویشن جس میں ایک بھی ویلیو نظر آئے بیک بھی ویلیو نظر آئے اور سیک بھی ویلیو نظر آئے اس ایکویشن کو ہم سٹینڈر ایکویشن بولتے ہیں سٹوٹن ابھی تک میں نے جو باتیں کیا میں نے آپ کے سامنے کوارڈیٹ ایکویشن کو اکسپین کیا کواڈیٹ ایکویشن کیا ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے ویریبل اکسپین کیا ویریبل کیا ہوتی ہے پھر میں نے کانسٹر کو اکسپین کیا کانسٹر کیا ہوتی ہے پھر کوافیشن کو اسپلین کیا کوافیشن سمجھ جا گیا آپ کو پھر میں نے کہا لینئر ایکویشن کی آتی ایسی ایکویشن جس میں ویریابل کی پاور 1 سے زیادہ نہ ہو اسے لینئر ایکویشن کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوارڈیٹ ایکویشن پر کام کیا ہے کوارڈیٹ ایکویشن کی آتی ایسی ایکویشن جس میں ویریابل کی پاور 2 سے زیادہ نہ ہو یہ ذہن میں رکھیں سٹوڈن ویریابل آنا ضروری ہے دونوں میں linear اور quadratic میں variable کا نام لے رہا ہوں بعض کاتھ بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہ بعض کاتھ ایسے بھی وہ لکھ دے تو یہ دیکھیں یہ 2 کی power scale plus 4 is equal to کہتے ہیں پاور 2 آگئی یہ quadratic equation ہوگی نہ نہ یہ constant کی power ہے variable کی power نہیں ہے ذہن میں رکھے گا student variable کی بات کر رہا ہوں تو variable آپ کو پتہ کون سے ہے ایسی equation جس میں variable کی power 2 سے زیادہ نہ ہو وہ quadratic equation ہوتی ہے اب quadratic equation میں میں نے آگے types کا ذکر کیا میں نے سب سے پہلے کہا کہ a اور b اور c کی value کہاں سے ملتی ہمیں پتہ ہے a x کو represent کرتا ہے b x کو کرتا ہے اور اس کے بعد c constant کو کرتا ہے a x square کو represent کرتا ہے b x کو اور c constant کو جب میں نے b کو 0 کروں گا تو x ختم ہو جائے گا اگر x ختم ہو گا تو ایسی equation جس میں x ختم ہو جیسے pure quadratic equation کہتے ہیں جس میں تینوں ہی نہ ختم ہو تو اسے کہتے ہیں standard equation یہاں تاک کسی student کو problem ہو تو وہ کہہ سکتا ہے آپ کو آٹھا ہے یہاں تاک کسی چلوہک کسی کو پڑھا کا نہیںabi ڈیٹک ویشن کو سال کرنے کے تین چار میتھڈ ہیں یہ میں نے ایک کوارٹیٹ ایکویشن نہیں کی ہے آپ کیا کریں اس کی فیکٹریزیشن کریں تو آپ پہلے کیا کریں گے پہلا سٹیپ کے ایک سکیر کا کوئفیشن کو پکڑنا ہے ملٹیپلائی کریں گے کونسٹ سے کیا آیا ہے سکس آپ دو ڈیجٹ ایسے لینے ہیں یہ سٹیپ بتا رہو فیکٹریزیشن کرنے کے پہلا سٹیپ کے آتا ہے ایک سکیر کے کوئفیشن جو بھی ادھر سکیر ہے ایکس کی جگہ بھائی بھی ہو سکتا ہے ایکس کیر کے کوئفیشن کو کونسٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے کونسٹ 1 تھا کونسٹ 6 تھا دونوں کو ملٹیپلائی کیا 6 آیا اب دو جوڑے ایسے لینے ہیں جو ملٹیپلائی ہو کے پھر 6 ہی دیں تو میں نے دیکھا کہ 2 ملٹیپلائی 3 is equal to 6 دیتے ہیں لیکن جب ان کو جمع کیا جائے تو سینٹر والا ہی رقم کا جواب دیں وہ 5 دو جوڑے ایسے لینے ہیں جو ملٹیپلائی ہو کے یہی جواب دیں اور جب ان کو جمع کیا جائے تو یہی جواب دیں یہ فیکٹرائیزیشن کے دو میتھڑ ہیں کیا میتھڑ ہے پہلا کہ ایکس کیر کے کوئفیشن کو کونسٹ سے ملٹیپلائی کر کے جو جواب آئے گا اب دو ڈیجٹ ایسے لینے ہیں جو ملٹیپلائی ہو کے وہ ہی جواب دیں اور جب وہ پلس ہو تو سینٹر والا جواب دیں یہ دو سٹیپ ہیں فیکٹرائیزیشن کے وہ کورس ہے وہ میں نے ایکسپین کر دیا اب دیکھیں اسے آپ کیسے سال کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں جب یہ سے ملٹیپلائیز 6 آیا ہے اور 2 سے ملٹیپلائیز 6 آگیا ہے اب ان کے ساتھ یہ 5 والا ایڈ کر کے x بھی ہے تو ان کے ساتھ x لگا لینا ہے جب ایڈ کر دیں تو یہ 5x آگیا 5x کی جگہ یہ لکھو گے تو یہ آج ہے x کے پلاس 2x پلاس 3x پلاس 6 is equal to 0 ان دونوں کو پکر کے رکھنا ہے پھر ان کو پکر ان دونوں میں سے کیا کامن x x پلاس 2 ان دونوں میں کیا کامن ہے 3 تو یہ x پلاس 2 آگیا is equal to 0 یہ x پلاس 3 آگیا اور یہ x پلاس 2 آگیا is equal to 0 اس طرح factorization ہو گئی اچھا اب اس کو دوسرا میتھر یہ ہے quadratic formula quadratic formula کیا ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a اب اس کا مطلب a b c کی value نے کال لیا وہ کیسے نہیں کال لیں گے x k represent کارتا ہے a کو a کی value 1 اور یہ b کو represent کارتا ہے b کی value 5 اور یہ c کو represent کارتا ہے c کی value 4 اور 6 ہے اب اس میں value پت کریں اسے solve کریں b کی value کیا 6 ہے minus 6 plus minus 6 6 کا square minus 4 a کی value کیا 1 c کی value کیا 6 اور نیچے 2 a کی value 1 یہ اسے آپ solve کریں گے یہ quadratic formula سے ہے یہ quadratic equation کو solve کرنے کے آگے method ہے student ان کو آپ اچھے طریقے سے کرتے جائیں گے اور آپ اسے solve کرتے جائیں گے ویڈیو پسند آئی تو like کریں اپنی رائے comment کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل subscribe کریں اور bell کا icon دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا notification ملتا رہے